بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے آنے والا بجٹ ایسا ہونا چاہیے کہ الیکشنز کے حوالے سے کمت کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو یعنی عوام اٹلیس یہ سمجھے کہ چلی آخری سال ہی سہی کوئی ریلیف تو دیا اور ایسا ہی کچھ بجٹ تیار ہونے والا ہے جس کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ریلیف دیا جائے گا سی این جی فرٹلائزرز بجلی سیکٹر والی جگہ پر کیا ریلیف دیا جائے گا سوالے سے بات کریں گے اور کی کیا یہ ریلیف ریلیف دینے کے لیے دیا جائے گا یا پھر الیکشنز کے لیے دیا جائے گا سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تارک کروں گے میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامن آئین جی ٹو نیوز راو صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہل صاحب یہ ایک تو ریلیف کا نام آتا ہے تو اکثر اوق یہ بات یقین نہیں آتا پہلے کہ عوام کو ریلیف ملنے والا اور وہ بھی بجٹ میں ریلیف ملنے والا ایسا کم ہی ہوا کرتے ہیں کیا ریلیف مل رہا ہے نگاپ کے بات درست ہے جب ریلیف کی بات کی جاتی تو یقین نہیں آتا لیکن کچھ ماجرہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے یہ کوئی حکومت بڑے خوشی کے ساتھ یہ آپ کو ریلیف دینے نہیں جاری گیس انفرسٹیکٹر ڈیویلپنٹ سیس کی مد میں بلکہ کچھ سالوں سے یہ ایک تنازہ بنا ہوا تھا جو کہ حل نہیں ہو پا رہا تھا عرب روپے کی رقم جو کہ تقریباً تیس عرب روپے ہے وہ قومی خزانے میں جمع نہیں ہو پا رہی تھی لیکن اس سرچارج کی وجہ سے مختلف سنانتوں کے اوپر مختلف سیکٹر کے اوپر بہت سے منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے یہ بیسیکلی پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی تعمیر اور اس کے علاوہ مفتق بل میں پاکستان کی تبانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹیپی کا منصوبہ تھا یا کوئی اور پائپ لائن کا منصوبہ ہو جو مکمل کرنا ہو اس مقصد کے لیے سپیسیفک پرپس کے لیے یہ سرچارج آئید کیا تھا اس کی رقم جتنی رقم جمع ہوگی ہم پائپ لائن تعمیر کریں گے وہ خواب تو پورا نہ ہو سکا لیکن مختلف شعبوں کے اوپر جس کے اندر سینجی کا شعبہ شامل تھا ٹیکسٹائل یعنی انڈسٹری کو شعبہ شامل تھا فرٹیلائزر پاور پلانٹ فرٹیلائزر کے پلانٹس اس میں شامل تھے پاور پلانٹس شامل تھے جس کے نتیجے میں اوور آل ان مختلف سیکٹرز کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی انڈسٹریل سیکٹر کی ان کے اوپر جو جی ای ڈی ای سی کی شراب جو مختلف ایسے سیکٹرز کے اوپر گیس کے استعمال کے اوپر جو ملکی گیس ہے لوکل گیس اس کے استعمال کے اوپر ایک سو پچاس روپے سے لے کے دو سو پچاس روپے پی ایم ایم بی ٹوی ای نافیز ہے اور اربعہ روپے سے ہر سال حکومت ریکاور کرتی ہے لیکن ہوا کیا کہ مختلف سیکٹرز کی جانب سے مختلف پچھلے گزشتہ چند سالوں کے دران ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا کہ یہ انفیر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے حکم امتنائی ملے ریکاوری رک گئی عوام سے پیسے چارج کیے گئے الٹی میٹتی وہ قومی خزانے کے اندر وہ رقم جمع نہ ہو سکی اب گزشتہ ہفتے ایپٹما کے ایک ڈیلیگیشن نے وزیر خزانے صاحب دار صاحب سے ملاقات کی تھی ہمارے ذراعی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ وہاں پر اٹھایا انہوں نے نہ صرف اس معاملے کو ریزول کرنے کے لئے مختلف تجاویز دی بلکہ جو حکومت نے مستقبل میں اگر یہ ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے تجاویز دی ہیں کہ یا تو آپ اس کو ختم کریں یا اس کی شرعہ میں کمی کی جائے ذراعی نام اس بات کی تصدیق یہ کہ وزیر خزانے صاحب دار صاحب نے اس مسئلے کو لانگ ٹم بنیادوں کے پر حل کرنے کے لئے اتفاقی رائے کیا ہے ان کے ساتھ پہلا آپشن انہوں نے یہ دیا کہ جوب تک رقم آپ سارفین سے وصول کر چکے مختلف سیکٹرز وہ رقم قومی خزانے میں جمع کروائی جائے گی اس کے بعد سی این جی انڈسٹریل سیکٹر اور فرٹیلائزر کے اوپر اور پاور پلانٹس کے اوپر جو جی آئی ڈی سی نافیز ہے اس کی شرعہ پچاس فصد ہم کم کر سکتے ہیں یعنی گورنمنٹ پچاس فصد شرعہ کم کر دیتی ہے اگر گورنمنٹ اس جی آئی ڈی سی کی شرعہ کو پچاس فصد کم کر دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے اوبجیکٹیو اچیو کیا جا سکتے ہیں لائک سی این جی کی قیمت کم ہو سکتی ہے بجلی کا جو ٹیریف ہے اور نہ صرف ڈومیسٹک کنزومر بلکہ کمرشل انڈسٹریل سیکٹر کے لئے بھی کم ہو سکتا ہے اور یہ وزیراعظم نواشیف صاحب نے دوہزار تیرہ انکندہ ریلان بھی کیا تھا کہ اپنے دور کے اندر وہ بجلی کا ٹیریف سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں گے اس وقت جو ہمارا ایوری ٹیریف ہے وہ تقریباً بارہ روپے بیس پیسے ہے تو جو ان کا وعدہ تھا قوم کے ساتھ وہ بھی اس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے یعنی دس روپے سے کم کی سطح پر جلانے کا وعدہ تھا وہ پورا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لئے بجلی کے نرخ کم ہو سکتے ہیں گیس کا نرخ کم ہو سکتے ہیں ان کے لئے جب یہ گیس کے نرخ کم ہوں گے تو حکومت کا وہ پلین جو ہم نے اپنی ٹیکسٹائل کی سپورٹ بڑھانی ہے اور حکومت نے ایک سو اسی ارپے کا پیکج کے انانوسمنٹ کی دی اس کے فروٹس بھی اس صورت میں مل سکتے ہیں جب ان کی جو انپوٹ کاسٹ ہے مختلف سیکٹر کی وہ کم ہو جائے تو ہماری ٹیکسٹائل کی جو مسنوات کی جو ہماری برامدات ہیں اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے وہ ملک بھر کے کسانوں کو اس کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے چونکہ پرٹی لائزر کے اوپر بھی یہ دو سو روپے پر ایمیم بیٹو یہ نافذ ہے اگر حکومت اس کے اوپر سو روپے بھی کم کر دیتی ہے جی آئی ڈی سی تو خات کی قیمت میں کمی ہو جائے گی کسانوں کو اس کا بینیفٹ ملے گا ذریع پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے تو اوورال یہ اچھا پیکیج ہے جس کے نتیجے میں جو اب تک تیس سر روپے کے لٹکے ہوئے ہیں قومی خزانے میں جمع نہیں ہو سکے وہ رقم بھی جمع ہو جائے گی اور مختلف شعبوں کو ریلیف بھی مل جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جہاں کچھ ریلیف لوگوں کو ملنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں وہی پہ جو مختلف شعبیں ہیں جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی ریگولیٹیوٹی میں اضافہ کیا جائے گا وہ تجویز زیر غور ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے نون فائلر ہیں وہ بینک سے مختلف جو ویڈرال کرتے ہیں ان کی ٹرانزیکشنز کے اوپر جو پہلے اشاریہ تین فیضر ٹیکس آئید ہے اس کی شراب بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے ٹیک ہے اچھا راو صاحب یہ سننے کو بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر ترقی کرے گا کیونکہ گیس آ جائے گی فرٹلائزر بنے گا کیونکہ گیس آ جائے گی اس کی وجہ سے ایک عام جو کسان ہے ہاری ہے اس کو فائدہ ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو تب ہوں گی جب گیس آئے گی اور گیس کان سے آئے گی یہ خوشگمانی ہے ساری جو ہم دسکس کر رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا اور پھر اس طرح ہو جائے گا یہ ایک انتخابی فروٹ شارٹ تیار کی جا رہی ہے جس میں گلے سڑے پل اور پرانی چیزیں ڈال وال کے لوگوں کو پیش کرنے کی کوشت کی جاری الیکشن کے قریب آنے پہ پہلی بات یہ ہے کہ اس سیس کا جو ہے جو اس کا ٹارگیٹ تھا جس وجہ سے وہ اکٹھا کیا گیا تھا یہ منڈیٹری ہوتا ہے کہ اب اسی کام کے لئے اس کو خرچ کریں ہمارے ہاں کہا کچھ اور جاتا ہے کیا کچھ اور جاتا ہے میاں صاحب کے پہلے دور میں دوسرے دور میں بھی نجکاری جو ہے اس کا کہا گیا کہ ہم پرائیوٹائزیشن کر رہے ہیں اور اس کی جتنی پروسیڈز ہوں گی وہ ہم جو کرز اتارنے ہیں بین الاقوامی جو ہم پہ کرز ہے اس کو اتارنے پہ لیں گے کرز اتارو ملک سمارو ایک اونے سکیم چلائے کبھی زندگی میں ایک پیسہ اس سے ادا نہیں کیا گیا نجکاری ہوئی بہت بڑی بڑی نجکاری ہوئی اس میں نوازہ بھی گیا بہت سے لوگوں کو لیکن کچھ وہ جہاں لگ اس کی خبت ہوئی جو وہاں پہ نہیں ہوئی دوسری چیز یہ ہے کہ جون اب آ گیا ہے یہ بجٹ ختم ہونے کو ہے تو یہ دائیں بائیں ہر طرف سے پیسے کھینچ کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے جو بجٹ میں آپ شو کرنا ہے آپ نے خسارہ وہ کم شو کرے آپ شو کرے جی آپ نے بڑا تارگیٹ سترہ پرسنٹ بیس پرسنٹ انکلیز رکھا تھا آپ نے وہ اچیو کر لیا تو یہ جہاں سے بھی پانچ پیسے بھی بلتے تو یہ لیتے ہیں یہ تیس پینتیس ارب روپے آل موسٹ ہیں یہ تو یہ کیوں نہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طریقے جو قومی خزانے کا حصہ نہیں بن رہے پڑے تو ہیں لیکن حصہ نہیں ہے اس کا تو اس کا کیوں نہ بنایا جائے تو یہ سارے گمکس ہیں بریائی طور پر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یہ گمکس کرنے کی بجائے کوارزی حل کرنے کی بجائے موسکل بنیادوں پر ان چیزوں کا حل ہونا چاہیے یہ ڈرامے بازی ختم کریں دعا کے لیے اس ملک کے ساتھ کوئی بھلا سوچیں اس ملک کا کیونکہ یہ بجٹ جو ہے اس کی جو تشکیل ہے پوری اس پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو کس قسم کا ریلیف ملے گا آپ کی ایک ایک ایکانومی کس سمت میں جائے گی اور اس سے اوورال کیا امپیکٹ آئے گا عام آدمی کی زندگی کے لیے اس کے ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں اس کی مختلف جو آئے روز وزیرا نوازی صاحب منصوبہ کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ کیسے مکمل ہوں گے گردشی کرزہ ہے وہ کیسے نمٹے گا پھر وہ چیزیں بھی تو چلانی ہے یہاں سے پیسوں کا ٹوٹی کر کے وہاں ڈال کے فرما تو آپ صحیح نہیں ہیں سوحیل صاحب لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ بجٹ کیونکہ جس طرح راو صاحب نے فرمایا کہ آخری آخری ٹائم ہے اس کے اندر پیسے کلیکٹ کر کے چاہے وہ ایک سال کا پہلے ٹیکس لے یا پھر اس سے اگلے سال کا ٹیکس مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ٹیکس کلیکشن کی ملک میں ٹیکس کا ایک نظام ہونا چاہیے ایف بی آر ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے اور ٹیکس کلیکٹ کر کے ملک کی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس پیسے کو لگنا چاہیے لیکن ایسا کیسے کہ ایک متوازی نظام چل رہا ایسا کیسے ہو رہا ہے سوالزاد نیکر نوربیت ہم سنتے ہیں کہ مختلف گروپس کے جانب سے ٹیکس سٹوری کی گئی ہے اور ایف بی آر نے تحقیقات کا آغاز کر دی ہے عدالت میں مقدمہ چل گئے اور پیسے ریکوبر نہیں ہو پا رہے لیکن اس مرتبہ یہ بڑی انوکھی یہ خبر سامنے ہے کہ ایف بی آر کی اندر ٹیکس سٹوری کا انکشاف ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہوا ہے کہ ایف بی آر کے اندر کسٹم ڈپارٹمنٹ نے دو ہزار تیرہ کے اندر جو کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی کلیکشن کا ایمپورٹ سٹیج کے پر مختلف شعہ کی ایمپورٹ ہوتی ہے اس کی کلیکشن کا ایک ایسا متوازی نظام قائم کر لیا تھا دو ہزار تیرہ کے اندر جس کی نہ تو وزارت خزانہ سے کوئی بزابتہ منظوری لی گئی تھی اور نہ ہی ایف بی آر کا جو ان لینڈ ریوینو ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت ریلیونٹ ہے نہ اس کو اگہہ کیا گیا تھا اور یہ پری ڈیپوزٹ ایکاؤنٹ کے اندر کسٹم کلیریگ ایجنٹس سے وہ یہ رقم جمع کرواتے رہے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اب ذراعی یہ کہتے ہیں کہ جو ایف بی آر کا ان لینڈ ریوینو ڈپارٹمنٹ ہے اور سابق کیرمین کی ہدایت کے اوپر اس کی جب تحقیقات کا آغاز کیا گیا تو پتہ چلا ہے کہ دو چار دس ارب نہیں بلکہ چالیس ارب روپے کے ایسی رقم ہے جو مختلف اشیاء جو ایمپورٹ ہوئی ان کے اوپر ڈیوٹی ایمپوز ہوئی لیکن وہ رقم ایف بی آر کے اکاؤنٹس میں یا قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئی یعنی کہ ایف بی آر کے اندر ہی ٹیکس مختلف کسٹم کلیر ایک ایجنٹس سے رقم جمع ہونے کے بعد پری ڈپوزٹ جو اکاؤنٹ کے اندر رقم آئی وہ رقم اب غائب ہے وہ نہیں مل پا رہی اور یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ ایف بی آر کے اندر سے ایک ٹیکس جمع ہونے کے بعد کیسے غائب ہو گیا اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے یہ کنٹیجرز والا دیپارٹمنٹ سے لیٹیڈ اور زیادہ تر اس قسم کے جو کیسیز ہیں وہ کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں اب یہ ادارہ تحقیقات کر رہا ہے چونکہ روہ مالی سال کلوز ہو رہا ہے اور کنہوں نے اپنا بجر ڈیفیسٹ بھی کم کرنا ہے ریونیو کو بھی بڑھانا ہے یہ پیسہ ریکبہ نہیں ہو پا رہا ہے ان لینڈ ریونیو کے کچھ اثران کا کہنا ہے کہ ہماری یہ سرپرائز ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ پیسہ مینج کیا گیا ہے اگر آپ نے پری ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کیا تھا ایک پیرلل سسٹم آپ نے قائم کر لیا تھا تو اس کے لیے لازم تھا کہ ایف بی آر کے تمام جو مطلقہ جو اس کے ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں خصوصا ان لینڈ ریونیو اس سے اگہا کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے اور ایک بڑے باثر افسر کا نام لیا جا رہا ہے جن کی ویل کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اور وزارت خزانہ بھی چار سال تک خموش رہی ہے اب یہ بڑا چیلنج ہے ایف بی آر کے موجودہ چیئرمین کے لیے بھی اور ان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے لیے بھی کہ وہ کس طریقے سے اپنے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے افسران نے جو غلط طریقے سے ایک اکاؤنٹ اوپن کیا اربوں روپے انہیں ملنے ہی پا رہے کہ وہ کہاں گے کیسے ان افسران کا تعیون کرتے ہیں جنہوں نے غلط طریقے سے اس سسٹم بنایا اور پیسے کیسے نہیں کور کرتے ہیں یہ بہت بڑا کوسٹن ہے ایف بی آر کی کریڈی بیلیٹی اچھا راو صاحب یہاں کے لوگ پاکستان میں ٹیکس ہر کوئی دے سکتا ہے لیکن اکثر اوقات لوگ دیتے نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ ان لوگوں کو اس بات کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ حکومت ٹیکس کا پیسہ کیا صحیح جگہ پر درست سم میں لگائے گی یا نہیں لگائے گی عوام کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا ایسے میں ایک ایسی خبر آئے کہ ٹیکس کا ایک اور نظام تھا اور اس نظام کے بارے میں کوئی اپرووول وغیرہ نہیں لی گئی اس کو پروپرلی بتایا نہیں کیا ایکسپین نہیں کیا گیا ایک پیرلل سسٹم چاہے آپ چھسو سسٹم بنا لیں ایک اس سسٹم کو جب آپ بہتر نہیں کر سکیں گے یہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی بھات کی جاتی ہے یہ ایف بی آرہا ایف بی آرہ ویدن ایف بی آرہ ایک بنا بڑا ہے وہ پرائیویٹلی آپریٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ پرائیویٹ اکاؤنٹ بھی اس پر کے لیے ڈیفرنٹ یوز ہو رہے ہوں گے ایک کوئی جالی اکاؤنٹ کا بھی ایک پورا بزنس ہوگا اس پر کرنے کہ یہ ابھی کا نہیں ہے یہ کافی عرصے سے چلے ہیں کیونکہ سب سے بڑا فراڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں کسٹم ڈیوٹیز اور ریبیٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ ہو رہی ہے امپورٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر جو جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے جو ٹیکسز ہوتے ہیں جو آپ ایکسپورٹ پے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا آپ کو ریبیٹ ملتا ہے تو اس میں بڑا فراڈ ہوتا ہے کہ چیز جا کچھ اور رہی ہے اس پر ریبیٹ کچھ اور کنکلولیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد جو فراڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلز ٹیکس کے اوپر کہ پرڈکشن آپ کیا دے رہے ہیں اور مارکیٹ میں آپ کیا بیچ رہے ہیں جو ایف بی آر کو آپ بتا رہے ہیں اس کو کسی پرڈکشن بتا رہے ہیں اس کے اوپر فراڈ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے ٹیکس اویئن ایف بی آر سب سے بڑا کلپریٹ ہے اس کے ملازم اور ایف بی آر ان کی ملی بھکت سے ہوتا ہے یہ پہلے لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں مختفیلے بانوں سے نوٹس بھیج کے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں جب وہ بندہ کو فرس جاتا ہے ان کے جال میں تو پھر اس کو نسخہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کر کے اس میں سے آپ کو نکال لیں گے کہ اگر آپ نے پانچ کروڑ دینا ہے تو آپ ایک کروڑ ٹیکس دے دیں ایک کروڑ ہمیں دے دیں تین کروڑ آپ کا بچ جائے گا تو اس قسم کے طریقہ واردہ یہ سارا چلایا جا رہا ہے ہم بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو مشین دی ہے جو اس کا سٹرکچر ہے اس کو بہت ضروری ہے ٹھیک کرنا سٹرکچر ریفارمز کرنا مائنڈسٹ چینج کرنا لوگوں کا یہ جو اگزسٹنگ میرا خیالہ سٹاف ہے اس سے یہ معاملات ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے لارج ٹیکس پیئر یونٹ سے آپ اڈوانس ٹیکس لیتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے ریونیو کو کچھ نہ کچھ اس کے خدو خال ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے فیگرز ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن اس سے کام چلنے والا اگر لارج ٹیکس پیئر یونٹ آپ کو اڈوانس ٹیکس نہ دیں تو آپ کی جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی جاتی رہے گی خاک میں مل جائے گی کیونکہ آپ بالکل 50% بھی ٹیکس کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے صحیح ہے اور کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے پاکستان میں ٹیکس کا ٹارگٹ اچیو اسی لیے نہیں کیا جا سکرا کیونکہ عوام دینے کو تیار نہیں ٹیکس کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں اور جہاں ٹیکس دیا جاتا ہے اس کے اندر اتنی خرد برد ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس سادہ لگنے سے زیادہ پہلے یہ در ادر ہو جاتا ہے اور جب قانون کی بات کی جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن سب سے ضروری ہوتی ہے اور قانون کی بات کر رہے ہیں تو سارا سائبر کرائم قانون کی بھی بات کر لیتے ہیں آج کل سوشل میڈیا ایکٹیویس کو بہت سارے ایکٹیویس کے اوپر ریڈز کی جا رہی ہیں اور اس لیے کہ وہ پاک پوج کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اب سیاستبدان کچھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ابھی عمران خان صاحب کل ہی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے سوشل صاحب اگر اس طرح ہوا ایک قانون بنا دیا گیا ہے سائبر کرائم کا اور اس کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ ساری سیاسی مہازارائی بن گئے اس کے اندر قانون کی بالہ دستی قانون کی جو سپریمسی ہے وہ تو نہ رہے دیکھا بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو سائبر کرائمز ایکٹ ہے یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا متفقہ طور پر منظور ہو اور اس اپوزیشن کی کانسٹس میں شامل تھی اپوزیشن نے اس بھی اس کے حق میں ووٹنگ ووٹ دیئے اب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا اقدام کر رہے ہیں جو کہ آئین کے بھی منافع ہے آئین پاکستان کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ افعاد پاکستان سے متعلق آپ اس طریقے سے اپنی ارہا کا اظہار نہیں کر سکتے اصل یہ معاملہ اس طرح شروع ہوا جب نیوز لیگز کے معاملے کے اوپر وزارت داخلہ کی جانے سے جب نوٹفکیشن جا رہے ہوا اور پوری پکچر کلیئر ہوئی اس کے بعد سب سے پہلا یہ آغاز ہوا تھا بھارت سے جیسے ہم نے بتایا تھا بھارت اس موقع کو ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش کی بھارتی جنسی رانے پونے سے ایک کمپین لانچ کی سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ باکستان کے اندر سرکولیٹ کر گئی دوسری کہانی بدکستنی سے نیوز لیگز کا جب معاملہ چڑھ رہا تھا نہ صرف مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے بلکہ عوام نے بھی اپنی توقعات وابستہ کر لی تھی کہ شاید کچھ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے کچھ بہت بڑا کوئی ڈسین ہو سکتا ہے جب لوگوں کی توقعات کے برقس فیکس لا آیا دور سے بھارتی جنسی بھی اپنا رول پلے کر رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر مختلف میسجز سرکولیٹ کر رہے تھے پھر بے شمار لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر وہ میسجز کاپی کر کے یہ ایک درف سے ہے تو آپ نے آگے فاروڈ کرنا شروع کر دی اپنے فیس بک کی پیج پہ لگا دی یا کسی نے ٹوئٹ کر دیا تو ایک بڑی ہیٹ پکڑ دی اس کے بعد ہم نے اپنے پروگرام میں عوام کو اگاہ بھی کیا تھا کہ آپ کو یہ سلسلہ روکنا چاہیے آنے والے دنوں کے اندر کاروائی ہونے جاری ہے فائی ایکٹیو ہوگی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سائبر کرائمز کا ایکٹ موجود ہے قانون موجود ہے اگر کوئی بھی اس کی وائلیشن کرے گا تو پھر اس قانون کے مطابق کاروائی تو ضرور ہوگی الکی میٹری وہ ہی ہوا فائی ایکٹیو نے کاروائی شروع کر دی ابتدائی طور پر تقریبا تیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس کے اندر چھے سے سات لوگوں کو ابتدائیو ان کے بیانات لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے تقریبا بائیس لوگ اب بھی ان کے بیانات کلم بند کیے جارے ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی کے بھی کچھ کارپون ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مسلمین ایک نون سے وابستہ ڈاکٹر فیصل ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کے ان کے ایڈوائزر ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا یہ بھی بڑی حیران پون بات ہے کہ جو مسلمین ایک نون سے لوگ وابستہ تھے وہ بھی دونوں طرف سے وہ بھی اس طرح کے میسجز پھلا رہے تھے جو کہ سائبر کرامز ایکٹیو آئیلیشن تھی ان کے خلاف بھی کاروائی کی جاری ہے لیکن اب کاروائی تو ہونی ہے اس لیے کہ جو آپ جس طریقے سے کمپین چلائے گئے اور ایسے ایسے فکریں وہاں پر منظریاں پر سامنے آئے جو کہ واقعی نہ صرف اداروں کی توہین تھے بلکہ عوام کے اندر بھی پاک فوج اور قوم اسلامتے سے جو ادارے ہیں ان کے بقار کو ان کی جو لوگوں کی دلوں مجزت اس کو کم کرنے کی ایک مضموم کوشش تھی لیکن دوسری جانبہ تحریک انصاف نے یہ وان کر دی ونمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے کارکونوں کے خلاف ایسا روئیہ رکھا گیا تو وہ سڑکوں پر نکلیں گے پی ٹی آئی کو سپیشلی ویسے بھی تریڈ تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا سیل تھا وہ بہت ایکٹیو تھا ان کے ویسے جو ان کے کارکون ہیں ڈائی ہارٹ ہیں وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اب پی ٹی آئی والی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ اس چیز کی آرڈ کے اندر ویسے بھی ان کے ایسے کارکونوں خلاف اور ان کے سیل کے خلاف کاروائی کرے گی یہی وجہ کہ وہ اگین این اگین وان کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے احتجاج کریں گے لیکن ایف آئی کاروائی کر رہی ہے جن لوگوں نے واقعی وارننگ کے باوجود یہ کام کیا انہیں اب کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور دیگر لوگ جس طرح کی ایکٹیوٹی میں انوال ہوتے تھے آئندہ انہیں اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے حق کے جو سوشل میڈیا کے اوپر حق کے رائے دہی ایک بات الگ ہے حق کے رائے جو ہے وہ راو صاحب چیک ہے ایک اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی جب آ جائے اور نیشنل سیکیورٹی پاکستان میں ہی نہیں صرف اور صرف اس خطے کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے تو پھر بات یہ آتی ہے کہ بڑے ڈیسپریٹ میجرز بھی لینے پڑتے ہیں امریکہ جیسے ممالکوں بھی اس طرح کے میجرز لینے پڑتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے جو ایف آئی اے کاروائی کر رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا اس سے اظہار رائے پہ قدون تو نہیں لگتی دیکھیں جو اظہار رائے کا بیسیکلی کانسیوشن میں بھی جو پرویین ہے وہ سبجیکٹو لاؤ ہے یہ مادر پیدر آزادی نہیں ہے اس پہ وہ اگر آپ کانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کوئی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا رائٹ وہاں پہ شروع ہوتا ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس کی لیمیٹیشنز ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس آرٹیکل کے اندر پرڈکلرلی کہ سبجیکٹو لاؤ اس کی امپلیمنٹیشن جب آپ کریں گے تو جو اگزسٹنگ لاؤ ہوگا اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر سوشل میڈیا کے علاو موجود ہے تو اس کے مطابق کاروائی ہوگی اور ٹھیک کاروائی ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ جو آئین میں دوسرا ایک آرٹیکل ہے جس کی بھڑی صاحب نے بھی ریفر گیا فوج کے بارے میں توہینہ میں اس تزہیق یا فوج کے اندر ڈیوین کریئٹ کرنے کی کوشش اور وہ ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں جس قسم کی ٹویٹس ہوتی رہیں جس قسم کی کوپی ہوئیں یا لوگوں نے خود بنا گے کی اس میں یہ ایلیمنٹ اس میں بہرحال ہے اسی طرح جوڈیشری کے بارے میں بھی ہے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے اس میں کوئی بھی انوالو ہے قطعہ نظر ڈیوین اکروس ڈیوین پی ٹی آئی کے اگر لوگ ہیں تو ایزر جماعت ان کو چاہیے وہ خود سپورٹ کریں سیکٹ کو نہ کہ یہ اس کے خلاف وہ جائیں کہیں کہ جی سائبر کرائم غلط ہے ایک بند نے غلط کام کیا ہے غلط طریقے سے کیا ہے اور اس میں کانسٹوشن اور لاو کی وائلیشن ہوئی ہے ایف آئی اے کو پورا حق پہنچتے اس کے خلاف کاروائی کرے اور جماعتوں کو اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے ان کو ان کی زبانوں کو ان کے کلم کو ان کے موبائل کے ٹویٹ کو جو بھی وہ میڈیم یوز کریں اس کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک مزاق نہیں ہے اس قسم کے سیریس ایشو کے پر آپ بلا سوچے سمجھے ری ٹویٹ کرتے ہیں یا اس کو آگے چلاتے جائیں چلیے کسی کی دلازاری نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ دلازاری سے بہت بات آگے بڑھ گئی تھی یا نیشنل سیکیوریٹی کی بات آگے تھی اور دیفنیسی بات ہے جب نیشنل سیکیوریٹی پر بات آ جاتی ہے تو تمام اداروں کو ایک پیج پر ہونا پڑتا ہے اور کچھ اسی طرح کی سیچویشن ہو رہی ہے جس طرح کونسٹیوشن کی وائلیشن کی بات کی گئی اور ساتھی ساتھ اس موقعے کے اوپر جس موقعے کے اوپر تمام اداروں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے ہاں اس طرح کی باتیں گردش کرنا سوشل میڈیا ایک بڑا سٹرونگ میڈیا میں اس پر ایک دیفنیسی تشویش کا اظہار بھی کرنے کی ضرورت تھی اور پھر کاروائی بھی کی گئی اور پھر کاروائی بھی کی جانب سے ہمیں بریک کی طرف زہن ہے بریک کی بعد واپس آئیں گے شوپ اپنی چیزیں کریں ناظرین کراچی کی طرف چلیں گے ایک ایسے شہر کی طرف اس ملک کے شہر کی طرف جہاں سارے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں اور وہاں دیفنیٹلی پھر فاٹا سے کے پی کے سے ٹرائبل ایریا سے جہاں یہ کہا جاتا ہے زیادہ تر پولیو کی بیماری وہاں ہوتی ہے تو کراچی کے اندر پولیو مہم کا آدھ سے آغاز ہو رہا ہے اور دیفنیٹلی پاکستان ان تین ممالک کے اندر رہ گیا پوری دنیا کے اندر پولیو ایر ایر ایڈیٹ ہو چکا ہے تین ممالک رہ گئے ہیں راو صاحب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان کے اندر سے کہ کراچی ایک بڑا ولٹائل سٹی ہے اس کے اندر دیفنیٹلی پولیو جو پلانے والی ٹیموں ہوتی ہیں ان کو بھی ہمیں سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا حمد کا تعم کر رہے ہیں لیکن جس فیس سے ہم گزر رہے ہیں خاص طور پر جو وار اون ٹیرر ہے اس کا بڑا ریلیونس ہے اس سے کیونکہ یہ وار اون ٹیرر کا ایک آفشوٹ ہے جو ایک بیانیاں جو ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے جنگ کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے اس کے ساتھ یہ بھی ایک بیانیاں ہے کہ یہ بھی کوئی شیطانی کام ہے یہ پولیو کے لیے کترے جو پلائے جاتے ہیں اس میں بتا نہیں کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں ہو جاتا یہ اس کا حصہ ہے اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے اور بڑی اچھی کاوش ہے بڑے عرصے بعد کیس ریپورٹ ہویا ابھی چوہ سیدن شاہ میں کافی گیپ کے بعد لیکن سیل ویری سیریس کیونکہ یہ کمیونکیبل ڈیزیز ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے ہو گیا تو اور کسی کو وہ ہو نہیں سکتی اگر ایک کو ہے تو وہ آگے وہ کمیونکیٹ ہو سکتی ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ سیریس پھر ہو جاتا ہے جب ایک علاقے میں کوئی اس قسم کیا کر بیماری پائی جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں میں یہ ہوتی ہے پیرنٹس کو یہ اویرنس دینے کی ضرورت ان کو اگائی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ پوری زندگی کے لیے اپہاج ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک کسی خاص خطرے کی وجہ سے اس کو نہ پلا رہے ہو جو اس کے اپہاج ہونا ہے اس کو آپ کیسے پوری زندگی اس کا رگریٹ آپ کو رہے گا اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تیسری کیونکہ سندھ میں یہ کر رہے ہیں بہت بڑی اچھی بات ہے یہ سندھ میں اس کو کیا جا رہا ہے آسوا بھٹو جو ہیں وہ انٹرنیشنلز کی ایمبیسیڈر ہیں پولیو کی سارے انہوں نے جب نیشنل لیول پہ گورنمنٹی بیو سوارڈی اس وقت بھی بڑی ایکٹیو تھی اور سندھ میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ اس میں وائبرنس نظر آنی چاہیے کہ بڑی زور شور سے کام ہو رہا ہے بڑا زبرز کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ خود ذاتی طور پہ بہت انٹرسٹ لیتی ہے ان چیزوں میں تو انہوں نے ایک بہت اچھا کام دوسرا یہ کیا ہے کہ جو کانسلرز ہیں جو ایریا کے لوگ ہیں ان کو انوالو کیا ہے جو میں آگاہی کی بات کر رہا ہوں وہ کانسلرز کیونکہ علاقے میں اس کا انفلونس ایک ہوتا ہے پرسلی بھی لوگوں کو جانتا ہے وہ لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے کیونکہ اس میں اویرنس بہت ضروری ہے ہمارے ہاں پڑے لکھے لوگ جو ہمارے ابھی ریسنٹ اسلامباد میں واقعہ ہوا کہ ایک پڑے لکھے فیملی تھی سرکاری ملازم ہے انہوں نے اپنے بچے کو پولیوے کترے پلانے سے انکار کر دیا اس قسم کا مائنڈ سیٹ ایک موجود ہے اس لیول پہ بھی تو آپ انپڑے لوگوں کو یا جو کم پڑے لکھے ہیں یا اویرنس کام ہے ان کے آپ میں کیا شکوا کرنا جائے اس لیے آگاہی بہت ایمپورٹن ہے اور یہ کانسلر بہت ایمپورٹن رول اس پہ پلے کر سکتے ہیں اچھا سویل صاحب ایک طرف تو یہ مہم چل رہی ہے اور دیفنیٹلی مہم چلتی رہتی ہے بار بار ملک کی کسی نہ کسی حیثتے کے اندر چل رہی ہوتی ہے دوسری طرف عوام کے جس رول کی بات راؤ صاحب نے کی یہاں اس چیز کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جائے ڈاکٹر شکیل آفریدی والے معاملے کے بعد اب وہ ایسی چیز بود ہی گئی ہے ذہنوں کے اندر کہ وہ چیز تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی لوگ اپنے بچوں کی پیوچر کو ہیلتھ کو رسٹ پہ ڈال رہے ہیں صرف اور صرف اسے ایک واقعی کی وجہ یہ کہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرے خیال کے انتابق لوگ اب اسی حد تک بلکہ بہت حد تک دیکھا کہ کچھ گزر چند سالوں کے دور آ رہی کہ پولیو کی ٹیم میں جب بھی دور ٹوڈ پہنچی جب کمپین سٹارٹ ہوئی کسی مخصوص علاقے کے اندر تو ان کی پولی ٹیوموں کے اوپر حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ناصرہ پولی مہم روک دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ٹیرر کیریٹ ہو جاتا ہے اور ایسے دہشت کا دناسر جو اس تاک میں ہوتے ہیں کہ جب بھی اس کائپ کی کمپین سٹارٹ ہوتی ہے ان کے لیے جو ان کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اپنے ایک دہشت کھلانی ہے دنیا انٹرنیشنل اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس موقع کے اوپر جب دوبارہ یہ مہم شروع کرنے ہونی جا رہی ہے سیکیورٹی کے بہتر سے بہتر انتظامات بنانے کی ضرورت ہے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کرنے چاہیے تو اس کے ساتھ لوگوں کو بھی عوام کو بھی جس علاقے کے اندر پولیو کی مہم سٹارٹ ہو لوگوں کو اپنے ادگرد کے محول پر نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی مشکوک لوگ تو وہاں ان کی مومنٹ نہیں ہے سپیشلی جب ایسی پولیو کی ٹیمیں دور ٹو دور پہنچتی ہیں تو لوگوں کو بھی آس پاس نظر رکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ کراچی کے اندر پولیو مہم کو ہنڈر پرسنٹ طریقے سے ہنڈر پرسنٹ اس کو انشور کرنا چلانا بہت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو پولیو کا وارث ہے جو لیٹر سب رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ جو سپیشلی سیوریج کا سسٹم ہے کراچی کے اندر جو مختلف نالے ہیں ان نالوں کے طرف میں بہت بڑی عبادیاں قائم ہیں پتہ نہیں سویل صاحب اس کو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں وہ تو جہاں بیہ رہی ہے نالی ندی سبائی حکومتوں کی اور لوکل گورنمنٹ کی دلچسپی کی وجہ سسٹم ہی بن چکا ہے میں ان کے ادم دلچسپی نہیں ان کو یقین ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بنا لے ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ایک راستہ خود بنا لے گا تو اس وجہ سے بچوں کے اندر وہ جو اس کی انٹینسٹی ہے اس کے پولیو وائرس کی وہ پھیلنے کی زیادہ اس کے امکانات ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پولیو مہم کو کامیابی سے چلنا بہت ناغذیر ہے تو سیکیورٹی کے اندر ازامت بہتر ہونے چاہیے اور عوام کو بھی سلسلے کے اندر بھرپور تعاون کرنا چاہیے کراچی کے اندر جتنے نالے ہیں اور اس کے اوپر جتنا کچھرا جمع ہوا وہ اسی کے اوپر اس محلے کے بچے کھیلتے ہوئے اکثر اوقات نظر آتے ہیں بچر کالونی کی بات کر لیجئے باقی بہت ساری جگہوں کی بات کر لیجئے افسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک انسان کو اس حال میں رہنے دے سکتا ہے سندھ حکومت کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین اگلے ٹاپک میں بات کریں گے پاکستان کے ان مشنز کے بارے میں جو کہ بینون ملک جاتے ہیں جس کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ پوزٹ ہوتی ہیں جنہوں نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک رول پلے کرے ڈپلومیسی کو آگے فروغ دے اور ڈفرنٹ ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرے لیکن وہاں منپسند شخصیات کو تو رکھ دیا جاتا ہے سوہیل صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو واپس بلائی جاتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ریٹائر ہونے کے بعد تین تین چار چار دفعہ ان کو توسید دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ چینج نہیں نظر آرہی یو اے ای کی ایمبیسی میں چلے جائیں یو ایس کی ایمبیسی میں چلے جائیں بہت ساری ایمبیسیز کے اندر جائیں منپسند افراد کو ایک سو سترہ ممالک کے اندر جو پاکستانی سفارت خانے تھے وہاں پر ان کو تینات کیا ابجیکٹیو کیا تھا ابجیکٹیو یہ تھا کہ یہ لوگ جو وہاں مختلف جو سیکشنز ہوتے ہیں مرشل اتاشی ہو یا دوسری ہو کہ وہ نہ صرف پاکستانی مسنوات کی ایکسپورٹ کے حالے سے وہاں پر کام کریں اس کے ساتھ جو مختلف خارجہ سطح کے اوپر پاکستان کو مسائل کا سامنا رہتا ہے مسئلہ کشمیر ہو بھارتی رویہ ہو بھارت کی پاکستان کے اندر مداخلت ہو تو عالمی برادری کی پاکستان کے بارے میں ایک رائے ہموار کرنا ایک بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے لابنگ کرنا تو یہ جو فگر سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً چار سال کے دوران تقریباً ایک ہزار سے زائد من پسند افراد کو مختلی جنگوں پر تینات کیا گیا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوئی بلکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر وہ کم ہوئی بڑھ تو سکی نا پہلے کا جو لیول تھا وہ بھی اتیو نہ ہو سکا اس کے علاوات سے مسئلہ کشمیر ہو یا کلبوشن کا معاملہ ہو جو بھارت کے ساتھ ہمارے تنازات رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اتنی ہماری ایفرٹس کے باوجود بھارت کس طریقے کے ساتھ ہمیں عالمی سال سے عدالت ملے گئے اور اس معاملہ کے اوپر وہ کہاں پہ کھڑا ہوئے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں پہ آپ نے اکبر پروی کا مظاہرہ کیا وہ جہاں بھی مظاہر ہوگا پھر اس کے نتائی تو نیگٹی بھی ہوں گے ان من پسند لوگوں کو تحینات کرنے سے جو پہلے ان مختلف مشنز کے اندر پاکستان کے جو اخراجات تھے ان کے اندر ایک ارب ستائیس کروڑ پہ مزید اضافہ ہو گئے اور یہ اب سلانہ جو اخراجات ہیں ہمارے گیار آرب اٹھتر کروڑ پہ تک پہنچ گئے ہیں یعنی کہ اربو روپے ہم خرش کر رہے ہیں جب یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں فیملی وہاں پہ ان کا سٹے ہوتا ہے ان کے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے سب کچھ ریاست برداشت کر رہی ہے لیکن ان افسران نے جن کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرتے وہ تجارت کے حوالے سے ہو یہ پاکستان کے امیج کے حوالے سے ہو یہ خارجہ سطح کے اوپر پاکستان کو مسائل کر سامنا ہو اس میں کوئی بہتری نہیں آئی اچھا حال یہ راو صاحب کہ ہم لوگوں کو کشمیر کے اوپر بائیس پارلمینٹیرینز کو چوز کرنا پڑتے ہیں ان کو چوز کر کے پیرز میں بھیجنا پڑتے ہیں باقی ممالک کے اندر کہ وہ بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کو موقف کیا اور کشمیری کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو دبایا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اگر ہمارے یہی ایمبیسیڈرز ہمارے یہی ایمبیسی کا عملہ یہی فورن میشنز جو ہیں یہ اتنے ایکٹیو ہوتے تو ہمیں اس طرح کے سپیشل لوگ بھیجنے کی ضرورت پڑتی کہ سپیشل جائیے آپ جا کر ایک مسئلے کے بارے میں بتائیے تو اصل میں ایمبیسی کا کام نہیں ہے کیا یہ تمام کام کرنا بلکل ایک کنٹیوز پروسس ہے ان کا جو ذمہ داریوں میں بنائی طور پر ہے ہمارے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں جو پروسیوں کے ساتھ معاملات ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیویکلٹیز ہیں اس حوالے سے بین الاقوامی جو برادری ہے اس کو آگاہ رکھنا اس کو اویر کرنا یہ بالکل ان کی بنیادی ذمہ داری ہے لیکن یہ بڑا اکیجنل کام ہے یہ اگر کشمیر کے مسئلے کے اوپر آپ نے کرنا ہے کوئی ایشو آتا ہے جیسے کلبھوشن کا ایک ایشو آ گیا یہ ایشو ٹو ایشو ہوتی ہے یہ بہت کام ایکٹیویٹی ہوتی ہے بنیادی جو ذمہ داری ہے ان کی وہ پاکستان اور پاکستان کی پروڈکٹس کو پرموٹ کرنا بہت اور دوسرا وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی تیک کر کرنا ان کی خیال لکھنا ان کا جو مسائل ہے وہاں پہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا ایکسپیٹس ہیں آپ کے وہاں سیٹل رہے ہیں ان کے لیے آپ نے فسیلیٹیٹ ان کو کرنا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سی ایمبیسیز تک آپ کی ایکسیسی نہیں ہوتی عام لوگ وہاں تک جائے نہیں سکتے جو یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں لوگ جو کام کر رہے ہیں ذاتی تعلق کی بنیاد پر کسی ایمبیسی میں ان کا اپروچ ہو اور بات ہے میرا نہیں خیال کہ وہ جب جاتے ہوں گے آرڈر لینے جاتے ہوں گے یا کسی کو کنونس کرنے جاتے ہوں گے یا سیمپلز دینے جاتے ہوں گے ایمبیسی کی کوئی بہت بڑی سپورٹ وہاں پہ موجود ہوتی ہوگی اس کی ریفلیکشن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس کا جو حال ہوا ہوئے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جس طرح سے آپ کا بڑھ رہا ہے تو جو پرفارمنس ہے بنیادی طور پر کمرشل اٹیچیز کی وہ اوور دا ایئرز انتہائی بری ہے بہت ہی خراب ہے پاکستان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے پاکستان بہت اچھی پروڈکٹس ہیں پروٹس، سبزیاں ٹیکسٹائل، لیدر سرجری کے آلات سپورٹس گوڈز یہ ایسی زبردست قسم کی پاکستان کی پروڈکشن ہے اس میں اور پاکستان کے سٹینڈرڈ جو منٹین کرتا ہے پاکستان وہ بلکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق چلتے ہیں اور وہ پرسنلی جا کے لوگ لیتے ہیں ان کا کنٹیبیشن نہ ہونے کے برابر ہے چند ایک ملک ہے جہاں آپ کو سٹیٹیجی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل افیرز کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے کنٹینرز اس کو فوکس کریں موسٹلی وہ ملک ہیں جہاں پہ آپ کو ان چیزوں کے حوالے سے ایکسپورٹ کے حوالے سے ان کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے بات کرنے جائے ہم نے پہلی بات کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہماری پوزیٹیو ٹریڈ چھوٹے چھوٹے آئیز لینڈ کی چیزیں ہمارے ہاں آ رہی ہیں زیادہ ہم ادھر بھی کم بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ بہتی سیریس کوشش کی ضرورت ہے ایک طرف تو کوالٹی کنٹرول کا مسئلہ ہے دوسری طرف دیفنیٹی ایڈورٹائزمنٹ کا مسئلہ ہے آپ نے آپ کو مارکٹ نہیں کر پا رہے مارکٹ کرنا ہے ان کمرشل اٹاشریز نے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ باقی عملہ نے سنبھال نہیں ہے لیکن وہ سنبھال ہی نہیں جا رہی اس لیے کیونکہ من پسند افراد رکھنے کے چپکر میں شاید ہم انڈر کوالیفائیڈ لوگ بھیج دیتے ہیں یا رانگلی کوالیفائیڈ لوگ بھیج دیتے ہیں جو کہ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور کوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین گوادر اس بات کو کوالیفائی ضرور کرتا ہے وہاں پروپٹی کا بزنس بوم کر رہے ہیں لیکن ایک مسئلہ جو کراچی میں بھی آج تک ہے وہ ہے پانی کے فراہمی کا مسئلہ یہ پانی کے فراہمی کا مسئلہ لگتا ہے کہ ایسے امپورٹن شہروں کے اندر حل نہیں ہونے والا اسلامباد کو دیکھ لیں کراچی کو دیکھ لیں اور اب گوادر کو دیکھ لیں دیکھ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سی پیک منصوبہ جس سے ہم پاکستان کی گیم چنجر منصوبہ کہتے ہیں ادبوڈ ڈالرز کا وہ جس علاقے یا جس کی بنیاد کو پر بن رہا ہے اس کا نام گوادر ہے لیکن بدکسنتی سے ہماری حکومتوں کی پروٹی میں لسٹ میں گوادر نہ ہونے کی وجہ سے گوادر میں پانی کے بروان شدت اختیار کر چکا ہے گزشتہ ایک ہفتے سے گوادر کے شہریوں کو جو اکارہ ڈیم ہے وہاں سے پانی کے سپلائی بند ہو چکے چونکہ بارشے نہیں ہوئی وہاں پہ ڈیم خوشک ہو چکا ہے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا اب لوگوں کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے کہ وہ دور دراز علاقوں سے وہاں سے وہ پانی لے کے آتی ہیں جو کہ حفظان صحت کے لئے بھی بہتر نہیں ہے لیکن دوسری جانب جو گوادر کے اندر پانی کا مسئلہ ہے اب یہ سن کر حیران ہوں گی کہ چین کی جانب سے ہی کیونکہ گوادر کے ترقی ہو رہی ہے ماسٹر پلین بن رہے ہیں گوادر رکھنے ہیں شہر آباد دونے ہیں پروپرٹی کا بڑا وہاں پر کام ہو رہے ہیں تو چین کی جانب سے جس طرح سی پیک کے دیگر منصوبوں کے لئے تو کرز فرام کیا جا رہا ہے نا پاور منصوبے ہوں یا کچھ دیگر منصوبے ہوں لیکن گوادر کے اندر پانی کی فرامی کے لئے وارٹر ٹریٹمنٹ کے لئے ایک سو تیس ملین ڈالر کی کرز نہیں بلکہ گرانٹ بلا سود یہ منظور کی گئی تھی دو ہزار پندرہ کے اندر لیکن آپ حیران ہوں گی اس کے بعد آج تک اس کے پر کوئی کام نہیں ہوا سوائے صرف اس نے کہ ہم نے سی ڈی 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 پی کے اندر ایک سمری موف کی اس نے بھی اس منصوبے کو منظور کر دیا جس منصوبے کے اوپر نہ کوئی مارک اپ ہے نہ کوئی گرانٹیز کا اسیو ہے نہ کچھ ہے تو ہم اس کو لے کے بیٹھے ہوئے جن کے اوپر ہم نے مارک اپ ادا کرنا ہے بھاری ریٹرنز انہوں نے حاصل کرنے اور پاکستانی عوام سے پیسے انہوں نے جنریٹ کرنے وہ منصوبے ہم نے کر لے لیکن یہ منصوب ہم نے نہیں کیا اور اس کے ساتھ اپتدائی طور کے پر گوادر شہر کے لیے ویسے تھی یہ لانگ کم تھا ایک سو تیس ملین ڈالر کو پروجیکٹ اپتدائی طور کے پر پانچ ملین گیلن پانی جوامیہ سپلائی کرنے کے لیے بھی پائلٹ پروجیکٹ پہلے مکمل ہونا تھا اس کے پر کوئی کام شروع نہیں ہوا گوادر کا مسئلہ یہ ہے کہ انیس سو پچانوے کے اندر یہ اکارا ڈیم بنایا گیا تھا اور اس وقت جو گوادر کی عبادی تھی وہ تریاسی ہزار تھی اس وقت گوادر کی جو لوکل لوگ رہنے والے ہیں ان کی عبادی دو لاکھ تریاسی ہزار ہو چکی ہے لیکن اس کے علاوہ جو پانی کا کوئی نیا منصوبہ کوئی نئی سکیم کوئی نیا چھوٹا ڈیم نہیں بنایا گیا اب لوگوں کے پاس جو مجبوری کے تحت لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرانی ڈیم وہاں سے کوئی دو سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو لوگ شہر کے اندر مجبور ہیں کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ ایک ٹینکر مگواتے ہیں سترہ ہزار پیہ کے ادائیگی کے بعد پھر اس ٹینکر کو بڑے نپے تلے انداز کے ساتھ جوس کیا جاتا کہ پانی کا زیانہ اپنی ضرورت پوری کر سکے حکومت کے لیے بڑا سوال ہے اور یہ علمیا ہے ان کو فاسٹ ٹریک بنیادوں کے پر ہنگامی طور کے پر جو پانچ میلین گیلن جومیا پانی فرامی کا منصوبہ اس کو شروع کرنا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ ابھی شہر آباد نہیں ہوا اور ٹینکر مافیا ہے ادر پہلے مہنج جہراؤ صاحب یعنی ابھی تو ڈیویلپمنٹ شروع ہونی ہے ابھی تو پروپرلی سٹارٹ بھی نہیں ہوا ابھی تو اس کو آپ وہ اکانومک حب بھی نہیں کہہ سکتے اور ابھی سے مافیا ہوا سے پانپنا شروع ہوگی یہ مافیا تو پانپیں گے جب آپ اس قسم کی نلائقی دکھائیں گے غلط منصوبہ بندی کریں گے ہم نے پانچ سالہ منصوبہ کی بات کی کہ ہوتا تھا ہمارے ہاں کہیں منصوبہ بنایا جاتا تھا اچھا عام آپ دیکھ لیں یہاں پہ ابھی چلے جائیں کہیں بھی گھر کوئی بان رہا ہوگا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ بورنگ کرتے ہیں پانی کیا سب سے پہلے انتظام کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بنیادی ضرورت ہے گھر بنانے کے لیے بھی گھر چلانے کے لیے بھی اور بھی جو روز مرا کی ضرورت ہے اس کے لیے تو یہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں بیٹھ کے ہم نے بجلی کی بات کی ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھی اور وہ نہ گریڈ سیشن بنا منصوبہ تیار ہے پاور پروڈکشن شروع ہو گئی اسلامباد ایرپورٹ کا یہی حال ہے وہاں پہ پانی کا کوئی پچیس کلومیٹر دور سے آنی دی پائپ لائن اس کا کسی نے سوچا ہی نہیں اس کے لیے زمین پر چیز کی کہ ایرپورٹ تیار کر کے کھڑا کر دیا پانی کا کیا ہوگا تو یہ پتہ نہیں کون سے ذہن ہے جو بیٹھ کے اس قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ بنیادی چیزوں کا خیال لکھے بغیر یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں گوادر کو ہم انڈسٹریل ہب اور پتہ نہیں کمرشل ہب اور کیا کیا اس کے بارے میں ہم دعوے کر رہے ہیں لوگ وہاں پیاسے مر رہے ہوں گے یہ غریب آدمی کا کیا ہوگا پندرہ آزار سترہ آزار کا جو ٹینکر ہے کون کتنے لوگ افورڈ گے چاند لوگ چندہ کر کے منگواتے ہوں گے روز اگر تو کتنا ان کے ایکسپیڈیش ہے کتنا کتنی وہاں پہ ارننگ کہلے کہ اپورچنٹیز کیا ہیں یہ سترہ سترہ آزار کے اپ ٹینکر بھی افورڈ کریں چیز ہے اتنا ضرور ہے کہ دنیا جو ہے آگے بڑی ہے ایوپریشن سے سمندر کا پانی صاف کر کے استعمال کر رہے ہیں پینے کے لیے یہ وہاں نیٹ میش لگ رہی ہے کہ آب و ہوا کے اندر جتنی نمی ہے اس کو کنسنٹریٹ کر کے پانی بنایا جا اور ہمارے یہاں ہم لوگ ڈیم سے لے کر پانی پہنچانے تک تیار نہیں ہے پھر صحیح کہا جاتا ہے کہ پانی کی کلت جو ہو رہی ہے اس کے اندر ہماری اپنی غلطی اور غفلتیں بھی بہت ساری ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں وزارت اطلاعات کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے وزارت اطلاعات میں پچھلے کچھ عرصے کے اندر بڑے بہران رہے کچھ افسران کی جو پوزیشنز تھی وہ بھی خالی تھی سوہل صاحب اب اس کا کیا ہو رہا ہے نیوز لیکس کے معاملے کے اوپر جو پرنسپل انفرمیشن آفیسر تہراؤ تحسین علی خان صاحب ان کو ہٹا دیا گیا تھا وہ اپنی قانونی چارہ جوئی آج کل کر رہے ہیں اس کے بعد قائم مقام پرنسپل انفرمیشن کا چارٹ دیا گیا تھا سلیم بیگ صاحب کو اب وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے اسٹیبنشمنٹ ڈیویزن کو کہ مستقیل طور کے اوپر پرنسپل انفرمیشن آفیسر کی تیناتی ہونی چاہیے جو کہ بہت اہم اہمیت کا حامل ہے یہ ادا سپیشلی حکومت آج کل جن حالات کے اندر ہے مختلف صحافیوں کے ساتھ میڈیا مالکان کے ساتھ جو بات چیت کرنا معاملات کو دیکھنا اس کے لئے ضروری ہے کہ فل ٹائم آپ پرنسپل انفرمیشن آفیسر کو پوائنٹ کریں تین افسران کے نام سمری میں بھیجوائے گئے ہیں اسٹیبنشمنٹ ڈیویزن کو تاکہ وزرعظم سے حتمی منظوری حاصل کرنے کے بعد جو موضوع افسر ہو ان کو پوائنٹ کیا جائے پرنسپل انفرمیشن آفیسر اس میں اس پینل میں جو سمری میں شامل ہے اس میں ڈی جی انفرمیشن سرویسز اکیڈمی ہیں شراز لطیو صاحب گریڈ اکیس کے سینئر آفیسر ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے ہیں ڈی جی اکسٹرنل پبلیسیٹی ونگ شفقہ جلیل صاحب یہ بھی گریڈ اکیس کے آفیسر ہیں سینئر آفیسر ہیں اور جو تیسرا نام ہے وہ موجودہ یعنی کہ قائم مقام جو پی آئیو ہیں سلیم بیگ صاحب ان کا نام بھی شامل ہے لیکن یہ گریڈ بیس کے آفیسر ہیں تینوں کے نام بھیجوائے گئے ہیں اب اس کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے سلیم بیگ صاحب جونئر آفیسر ہیں شفقہ جلیل صاحب بڑے اپرائٹ اور سینئر آفیسر ہیں اور یہ وہ آفیسر ہیں جو حکومت کے کچھ لوگ اور وزارت اطلاعات و نشیات کے لوگ ان سے اکثر خائف رہتے ہیں ان کے سٹائل کی وجہ سے اور ان کے موقف کی وجہ سے اور جب وہاں پر شویب صدیقی صاحب کو سیکٹی انفرمیشن کا چار دیا گیا تھا تو یہ وہی آفیسر ہیں جنہوں نے نہ صرف کالی پٹی بھی باندھی تھی احتجاج بھی کیا تھا اور چھٹیوں پر چلے گئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک آپشن شراز لطیف صاحب ہیں اس کے بعد جسلیم بیگ صاحب ہیں وہ جونئر آفیسر ہیں شفقہ جلیل صاحب سے حکومت کے کچھ لوگ خوش نہیں ہیں تو حتمی فیصل وزارزم نے کرنا ہے یا راو صاحب کے کچھ دوست بتائیں گے کہ کس کے نام بھی قرآن نکل سکتا ہے یا انہوں نے چند دیدوں میں اس کا فیصل ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ پوست تھا خصوص سے رات حسین اس پوست پر رہ کے گئے ہیں جس طرح سے انہوں نے چلایا کہ کسی کے لئے بھی بہت مشکل پوست بن گئی ہے جیسے رائیل شریف کے بعد کہا جاتا تھا کہ فوج میں جو بھی آمی چیف ہے اس کے لئے ایک بڑے اور قسم کا سٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ہیں تو راو صاحب نے اس قسم کے سٹینڈرڈ سیٹ کیا جو ان کی پبلک ریلیشننگ تھی جو پرسنل کا ریلیشنگ تھا جو بھی افسر ہوں ہمارے تینوں دوست ہیں جو بھی آ جائیں وہ ٹھیک ہے سلیم بیگ صاحب کو تھوڑا صحیح ہے کہ وہ رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت بھی کنٹروورسی کا شکار رہے جونئر ہونے کی وجہ سے تو ابھی بھی میرا خیال ہے یہی ایشیو چل رہا ہوگا ہے ان کا لیکن میرا خیال ان کی انٹرنل فائٹ نہیں کرنی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی ذمہ درانہ پوست ہے جو بھی یہاں پہ آئے گا وہ خواری ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ بینیفٹ نہیں بلنے لگا چلی رہا سب بہت شکریہ سوہل سب بہت شکریہ ایسانہ ضرور ہے کہ جس بھی پوست پر جس کو بھی تائنات کریں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کلین بیک گراؤنڈ والوں کو کریں اور کلین بیک گراؤنڈ والوں کو پھر آگے تنگ نہ کیا جائے تاکہ وہ اپنا کام پروپرلی کر سکے اور اپنا پورے دہان کام کی طرف دے سکے ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے کہ با خوار سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ